میرے روز نامچے یعنی جرنل سے اس سال کی الویدائی تحریر پوسٹ ار پوسٹ سٹوری با سٹوری یہ سال بڑھتا گیا وائرس کے باعث جو پابندیاں لگیں اس سے ڈیجٹل رفت اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا انسٹگرام پر کانٹنٹ کی آمد و رفت کا سلسلہ ہمیں اتنا قریب لے آیا کہ ذاتی تناظر اور نظریے سے ہم آری ہونے لگے انسٹگرام کی اس اندھیر نگری میں سکرول کا جھولا جھولتے جھولتے فیٹ کی اتا گہرائی میں جا پہنچتے جہاں پر ہمیں you are all caught up کی دیوار کا سامنا کرنا بڑھتا انسٹگرام کے سفر میں جس میں گردش بہت ہے لیکن منزل کا کوئی اتا پتا نہیں اور سلے میں لائک کے سوا کچھ اور نہیں اس میں ایک سے ایک نالائک کو لائکس کے محاذ میں کھل نائک بنتے دیکھا اس میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کڑوڑو لوگوں کو متوجہ کر کے ان کی مریدی حاصل کی اور انفلوینسرز کے صفحے اول میں آ کر پیر کا مقام حاصل کیا جو پیری مریدی کے اس ڈیجیٹل سلسلے کو نئی بلندیوں پر لے گیا اچمبے کے خواہش مند یہ مرید سارا دن استاق میں رہتے کہ پیر صاحب کچھ نیا موجزہ اپلوڈ کریں تو وہ اپنی انسٹا سٹوریز آباد کر کے ان کے نظریے یا مسخرے یا ان کے ہیشٹیکس کا حصہ بن سکیں اور ان حرکات سے جو فیض یاب ہوتا دیر سویر وہ بھی کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر ہی لیتا وبا کے اس محول میں پابندیوں سے اکتا کر عالم ڈیجیٹل بلخصوص انسٹاگرام کے ان پست گلی کوچوں میں فلم اور موسیقی کے دنیا کے ستارے ٹوٹ کر آگے رہے ہیں یہ ستارے جو دور رہ کر آسمان میں دمکتے تھے لوگوں کی ہتیلیوں میں ان کے انگھوٹوں میں آدبے ہیں کچھ نے یوٹیوب میں نئی بستیاں آباد کی اور کچھ انتہائی شوق میں ٹک ٹاک کی دہلیز دکا پہنچے لیکن میری نظر ان پر تھی جو اہل انسٹاگرام کی پذیرائی حاصل کرنے میں سرگردہ رہے جیسے جیسے کرنٹینہ کے دن بڑھتے گئے نئے اور پرانے ستارے سارے اس عالم انسٹاگرام میں یوں اُبھر رہے تھے جیسے کسی نوجوان کے چہرے پر مہا سے جو آنے کے بعد اپنی چھاپ چھوڑ جانے کا پختہ ارادہ کیے بیٹھے تھے ایک فنکار مو سے بڑی اینک پھولوں والی کمیز چت کبری ٹوپی سجا کر ہارمونیم کی سنگت میں بلا ناغا لائیو آ بیٹھتا اس کی گلوکاری سے سب بہت محضوظ ہوتے لیکن ایسے فنکار جو عالم سوشل میڈیا کے جمہوری نظام سے نواقف تھے ایسے ایسے فقروں سے رسوا کیے گئے کہ نہ پوچھیں ایک وقت آیا کہ جب لوگ کرنٹینہ کی پابندیوں سے اکتا کر وحشت زدہ ہونے لگے تو اپنا سارا غصہ انسٹاگرام پر نکالتے اور اس کی زد میں خاص طور سے وہ فنکار آتے جو اپنا فن چھوڑ کر ان معاملات پر علم جھاڑنے کی کوشش کرتے جس سے ان کا دور دور تک واسطہ تعلق نہ ہوتا اور اس موقع پر کی بورڈ کے جنگجو فقر بازی سے ان کی دھجیاں اڑا دیتے جن کا ایک ایک فقرہ ہزاروں لائکس پر بھاری ہو جاتا اور باقی قصر وہ میم ساز پوری کر دیتے جن کا تعلق انٹرنیٹ کے سب سے شریر طپتے سے ہے یہ زلط ان انسٹا پیروں کی بددعاوں کا نتیجہ تھا جن کو ان ستاروں کے مدد مقابل آ جانے سے کافی نقصان ہوا تھا موت کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی لیکن دو ہزار بیس ہمارا حوصلہ توڑنے میں ناکام رہا اب ویکسین آگئی ہے انٹی وائرس کے سوفیر انسٹال ہوتے ہی آفاقہ ہوگا مجھے ان ٹیکوں سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ ان وائرسوں کا کیا ہوگا جو ہم میں قبل کرونا بھی موجود تھے آج بھی آباد ہیں اور پھل پھول رہے ہیں دو ہزار اکیس میں ہمیں ان وائرسوں کی روک ٹوک والے انٹی ڈوٹ کے لیے اخلاقی سطح پر خلوص اور حوصلے سے کام کرنا ہوگا اتمنان رکھیں اور احتیاط کریں آپ سب کو نیا سال مبارک آداب مجھے سوال